موسیقی 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 ہاں سربے انہوں نے کھیت میں آ کر نہیں کر رہا ہے پٹواری نے تو ایک گیرداری میں یہاں ہم فصل کو شدار دیں گے تو وہ اپنے آپ سے اپنے آپ سے اپنے پورٹل میں شدار کیا دے گی تو ابھی دعوی اپتی کا سمیہ رہے گا تو اس دعوی اپتی کا سمیہ کی آج میں ٹائم ٹیبل کی گھوشنا بھی کروا دیتا ہوں تو کسان اس میں دعوی اپتی کر دیں گے تو جو ہے تیسل دار کے لوگین سے وہ صحیح فصل ان کے خاتے میں چڑھ جائے گی تو پٹواریوں کی بڑی لاپروہی کا خامیاز ہے ایک بار پھر بھولے بھالے کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر کسانوں کی فصل کا سروے ہونا تھا اور یہ سروے کا کام کھیتوں میں جا کر ہونا تھا لیکن پٹواریوں نے اس کام میں بھی ہیلا حوالی دکھائی اور کھیتوں میں جا کر پٹواریوں نے اپنے آفیس میں بیٹھ کر ہی فصلوں کا سروے کر دیا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے کھیت میں کونسی فصل لگی ہے جس کا پورا پورا خامیاز ہے اب کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے سروے کی دیپک سوہیل ہمارے ساتھ اس قبر پر جڑے ہیں دیپک ایک بار پھر کسان پریشان ہو رہا ہے برانپور میں اور اس بار پراکٹوٹک آپدہ سے کسان پریشان نہیں ہے نہ ہی فصل بربازی سے وہ پریشان ہو رہا ہے اس وقت اگر ان کی پریشانی کا کوئی کارن بنا ہے کوئی سبت بنا ہے تو وہ پٹواری بنے ہیں جہاں پر پٹواریوں کی لاپروائی کا پورا خامیازہ کسان بھگت رہا ہے جس میں ترکیم پتا جانا ہوں گا کہ جس پرکار سے پٹواریوں دورہ لاپروائی کرتی گئی ہے کہ ان کو کھیت کے جا کر سروے کرنا تھا چونکہ یہ کھیت میں جا کر آفیس میں بیٹے بیٹے انہوں نے سروے کر لیا ہے اور جس کے کھیت میں کچھ جیسے جوار لگی ہوئی تھی وہاں کھیلی درشاہ دیا گیا ہے جس کاران سے کسانوں کو پریشان نہیں ہو رہی ہے دکت ہو رہی ہے چونکہ وہ آن لائن ریجیسٹریشن نہیں کر پا رہے ہیں جس سے ان کو سمردن موز لیں گا وہ اپنے سفصل نہیں بیچ پائیں گے جس سے کافی نفتان ہو رہی ہے دیپک کسان ویسے بھی بہت پریشان رہتا ہے کبھی اسے پراکریتی کاپدا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی اس کی فصل برباد ہو جاتی ہے کبھی اسے خاد نہیں ملتی ہے اور جب ان تمام چیزوں سے وہ اُبر جاتا ہے یا پھر وہ بچ جاتا ہے کس مک ساتھ دے جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو پٹواری یہ کوئی کوزمیٹک نہیں آئیورویڈک اور شدیل ہے وہ یہاں پر اس کی اس محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں آخر کیا بجا تھی کہ پٹواری کھیتوں میں جا کر سروے نہیں کر پا رہے تھے جی بتا دینا چاہوں گی جس پرکار سے ادھیکاری کام چوری کرنا چاہتے ہیں اس پرکار سے یہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ کام چوری کا ہی اس پرکار سے دکھتا ہی ہے کہ یہ کھیتوں میں نہ جا کر آفیس میں ہی بیٹھتے ہیں انہوں نے کوئی سروے کر لیا ہے کیونکہ سروے کا جب کام ہوتا ہے تو پٹواریوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھیتوں میں جائیں گے اور کون سی پسل لگی ہے کس کسان کے کھیت میں لگی ہے وہ اس بات کا دھیان رکھیں گے اور یہی ان کا کام ہوتا ہے لیکن اگر یہاں پر اتنی بڑی چوک ہوتی ہے تو اس کا پورا کا پورا کھامیازہ کسان بھگت رہا ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں جی ان کو پورا تاریس پر پٹواری کا یہی ہے کہ ان کو جانا ہے لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے کچھ نکچ دکھاتے ہیں اور جان ہی پاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سروے کر لیا ہے یہ آفیس میں بیٹھتے ہیں یہ سارے کام کر دیتے ہیں جس پرکار سے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یہ سارے چیزیں چل رہی تھی لیکن آپ یہ اجازہ کی کاروئی کے لیوں نے آن لائن یہ ریجیسٹریشن کے لیے گئے کسان لوگ تو وہاں پر آن لائن ان کا ریجیسٹریشن نہیں ہو پایا کیونکہ ان کے فصلے کچھ اور دکھا رہی تھی اور ریکارڈ میں کچھ اور دکھا رہا تھا تو جس پرکار سے یہ ریجیسٹریشن نہیں کر پایا تو یہ سارے چیزیں ہو جاگر ہو چکی ہو ڈیپک جب نیوز ورل کی طرف سے یہ سوال پٹواریوں سے پوچھے گئے تھے یا ذمہ دار ادھکاریوں کو اس بارے میں جانکاری دی گئی تھی تو کیا کہنا تھا ان کا جی جس پرکار سے ہم نے کلیکٹر صاحب سے بات کی تھی تو کلیکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کچھ دیکھتا ہے لیکن کبکہ اس کارن سے ان کا ریجیسٹریشن نہیں ابھی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس کو اپ ڈیٹ کر کے دیپک کسانوں سے آپ کی اس بارے میں کسی طرح سے کوئی بات ہوئی تھی کسانوں سے چلچہ ہوئی کسانوں نے یہی بتایا کہ اس کا ریجیسٹریشن نہیں ہو پا رہا ہے جس کارن سے جو تمہارسن مدلیم ان کو بہاو ملنا تھا وہ ان کو نہیں ملت پائیں گا جیسے پچیسو سے تین ہزار کے لگتے ان کو تمہارسن مدلیم کی فتر بکتی لیکن اب جو ہے ان کی فتر آٹھ سو سے نو سو سو پرتی پوینٹل کے خفزی بیاپاری خرید لے جس کارن سے ان کو نقصان ہوگا دیپک کتنے کسانوں کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے یہ تو ابھی تو برہانپور شہر کی بات سے اس طرح سے کسنار ہو سکتا ہے اس طرح دلے کی بات کریں تو نتبک 3 سے 4 زیادہ کسان کیا سوا سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دیپک اس وقت کسان یوگیش تیواری جڑ گئے ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں یوگیش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز بور میں جی یوگیش جی جو پتواری ہیں انہیں کھیتوں میں آ کر سروے کرنا تھا تاکہ جو فسل ہے اس کا سمرتن مول لتا ہے کیا جاسا کہ آن لائن پورٹل پر آپ لوگ کا ریجسریشن ہوتا ہے نامانکن ہوتا ہے جس کے بعد آپ سمرتن مول پر فسل بیچتے ہیں کیا دکت یہاں پر آ گئی تھی میڈم دکت یہ ہوئی تھی کہ ہمارے مہا پر لگی ہے جوار اور پتواری دوارہ اس میں بتا دیا گیا ہے کھیلی اب تو ہے کہ ہمارا پنجین نہیں ہو پا رہا ہے اور پنجرہ تاریخ اس کے آتری تھی اب شرکات میں دوارہ ہمارے پر جوار نہیں نہیں جائی اور اب تو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اس میں تو بھی سمرتن مول دیمی اس میں پنجین ہو نہیں رہا ہے پندہ تاریخ آخری تھی اور پٹواریوں نے اس میں جو ہے اور کی کچھ سے کے لیے کیا ہے آپ کو اس بارے میں جانکاری کب ملی تھی میڈم ہم جب پنجین کرانے گئے تھے کتنا سمیں ہوا کتنا کتنا سمیں ہوا تھا جب آپ پنجین کرانے گئے تھے یہ ماملہ کب آپ کو پتا چلا تھا کہ اس طرح کا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے پٹواریوں کے دوارا لگمک گیارہ تاریخ کو جی گیارہ تاریخ کو آپ نامانکن کرانے پہنچے تھے پنجین کرانے پہنچے تھے ہم ہم تو وہ ہاں پر انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کا پوٹل پر نام کیلی آرہا ہے ہاں تو آپ کا نامانکن ہو نہیں سکتا ہے ایسے کتنے کسان ہیں یوگی جی اس وارے میں کچھ بتا پائیں گے جن کے ساتھ میں اس طرح سے یہ ماملہ سامنے ہوا ہے جی میں نے لگ بگ پاچھے سو میری جنکری میں انہوں میں ہے ہم 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 لیکن آگے ہم 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 جوار کے بعد مکہ دکھا گیا ہے ہم 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 کہیں جوار کے بدلے مکہ لکھایا ہوا ہے تو کہیں کھیلے کی فسل کو درش آیا گیا ہے جی آچھا پٹواری اس سے پہلے آئے تھے کیا سروے کے لیے سروے کے لیے پٹواری نہیں آئے تھے ہم آنچہ کوٹوار وغیرہ سے لکھا دیا گیا تھا کوٹوار آئے تھے کیا کھیتوں میں سروے کے لیے ان سے آپ لوگ کی ملاقات ہوئی تھی ہم تو نہیں تھے اس سمیے پر ہاں پٹواری ہم آؤٹاپ تھے اس سمیے پر تو کوٹوار نے بھی تو فسل دیکھی ہوگی کھیلے اور مکہ جوار کی فسل میں بہت انتر ہوتا ہے کوٹوار نے بھی جوار لکھوائے تھا جوار کوٹوار نے جوار لکھوائے تھا جوار لکھوائے تھا یعنی کوٹوار میں کوٹوار نے جو سروے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا ہاں کوٹوار کیا گلتی نہیں کوٹوار نے صحیح فسل کی جو آپ کے کھیت میں تھی چلیے یوگی شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ رویندر مہاجن جو پور ویدھائک کانگرس وہ اس وقت فون لائن پر موجود ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں رویندر جی بہت بہت سوا گئے تھے آپ کا نیوز ور میں رویندر جی پٹواریوں کی لاپرواہی کا خامیاز پوری طرح سے کسانوں کو بھگت نا پڑ رہا ہے پراکرٹک آبدہ سے کسان جوچتا ہے پسل بربادی سے جوچتا ہے خراب دوہ کا چھڑکا ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے سوت خور سے پریشان ہوتا ہے لیکن اب جب سروے پٹواریوں کی دوارہ کرنا ہوتا ہے تو اس سے بھی کسان کو ہی دو چار ہونا پڑتا ہے جو فصل کسان بوتا ہے اسے نہ دکھا کر کوئی دوسری ہے کسان کے پڑتی مکہ منطری چاہے بار بار بولتے ہیں کہ ہم کسانوں کے حتے سے کسانوں کی بات کرتے ہیں مگر ان کی جو بھی یوجنہ آتی ہے وہ کسانوں کے ویرود میں آتی ہے ابھی جب پندرہ ورشوں سے سیورا سنگھ چوان یہاں کہ مکہ منطری رہے انہوں نے صرف گمراہ کیا کسانوں کو کسانوں کے حتے کوئی کام نہیں کیا ابھی اتنی بڑی یوجنہ ہے جو فصل بیمے والی تو فصل بیمہ یوجنہ انہوں نے آج دن تک ایجنسی تہی نہیں کر پائے اور کسانوں کے بیمے نہیں ہو پائے تو اس میں کسان اس لاب سے وجید رہے گئے ابھی جیسے فصل بونے والی جو بات آئی ہے کہ کسی کے خیت میں جو آر بویا ہے تو اس کو شو کر دیا مکہ شو کر دیا گنہ شو کر دیا تو جب مکھے ان کے گربل ہے تو نیچے کے حدیگاری کیا سنیں گے نیچے کے حدیگاری لوگ آپس میں بیٹھ کے جس رویند جی مکھے منتری تو جب فصل بار باد ہوئی تھی مکھے منتری انہوں نے سروے کیا تھا یہ پہنچے بھی تھے کسانوں کے کھیت میں سوال تو سنیے گلتی یہاں پٹواری سے ہوئی ہے کوٹوار نے بھی فصل جو کھیت میں وہی لکھی تھی لیکن پٹواری نے وہاں پر آفیس میں بیٹھ کر فصل میں عدلہ بردلی کر دی ہے میں یہ کہوں گی کیونکہ جوار کو کھیلہ لکھنا کئی اچیت نہیں ہے دونوں میں بہت انتر ہوتا ہے تو گلتی یہاں پر ادھکاری کی ہے پٹواری کی گلتی جب مکھے گروڑ ہے تو سارا گروڑ ہی ہونے ماملہ جب سرکار ہی گروڑ چل دی ہے مکھے منتری کمل پٹیل کمل پٹیل بھی بیان دیتے ہے اس کا کوئی ہاتھ رہتا نہ پیر رہتا ہے بیان تو کسانوں کی ہٹ میں دیتے ہیں جو کسانوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کسانوں کا کرج مہات نہیں ہوگا جب کسان ویروضی بات یہ کرتے ہیں تو پھسل میں بھی گروڑ کرنا ہی ہے جب پوری ٹیم ان کے اشارے پر چلتی ہے پرتاسان کس کے اشارے پر چلتا سرکار کے اشارے پر چلتا ہے اور یہ دوست دیتے پورا کرسی منتری اور مکھے منتری کو چھوٹا پٹواری کیا کرے گا بچار پٹواری کوئی جیسا آدھے سرکار دے گی ویسا پٹواری کرے گا بتائیے ہلو رویند جی آپ روکے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کلیکٹر مہد اس وقت فون لائن پر ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں پروین جی ہمارے ساتھ جڑ گا ہے کلیکٹر پروین جی بہت دوسر آگے تھے آپ کا نیوز ورڈ میں پروین جی بران پر جلے میں کسان بہت پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے جو فصل بوئی تھی وہاں پر اس فصل کو نہیں دکھا کر فصل کو بدل دیا گیا پنجی کرن کرانے گئے تھے کسان یہاں پر جہاں پر کئی کسان کی فصل کو بدل دیا گیا یعنی کہ اگر کسی کے کھیت میں جوار لگی ہے تو جو فصل انہوں نے بوئی ہے وہ ہی دکھائی گئے جی پٹواریوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کھیت میں جا کر سروے کرے یہ ذمہ داری پٹواریوں کی ہوتی ہے یا نہیں پٹواری کی جمہ داری ہے کھیت میں جا کر سروے کرے اور جو فصل بوئی ہے اسی کی کرے اتنی بڑی چوک ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک معاملہ آپ کے سنگیان میں آیا چلی ٹھیک ہے اگر یہ سنگیہ بڑھتی ہے یہ سنگیہ بڑھتی ہے تب کیا کہیں گے آپ سنگیہ نہیں بڑھے گی کیونکہ ہمارے دعوام پتی کے سمیحے رہنے دعوام پتی کسانوں کے کھیت میں پہنچ تے ہیں پیڑا کو سمجھتے ہیں لیکن جب سروی کی بات آتی ہے تو پتواری جو پرمین جی پرمین جی پرمین جی کلکٹر مہودے نے فون ہی کار دیا جب ان سے سوال پوچھا گیا اور مجھے لگتا کہ پتواری کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پتواری کو نوٹس دے دیا گیا ہے اور ایک کسان کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے چون کے رویندر جی ہمارے درشکوں کو بتا دے کہ اس وقت پرمین سنگھ جو ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے کلکٹر مہودے اور ساتھی رویندر مہاجن جو پور ویدھاک تھے کانگرس سے دونوں نے اپنا فون کارٹ دیا ہے اور جب ذمہ داروں سے اس بارے میں بات کی جاتی تو کس طرح کا جواب ذمہ دار دیتے ہیں یہ آپ نے سنا کلکٹر مہودے کہتے ہیں کہ یہ فیک کسان کے ساتھ ہوا ہے اور پٹوانی نے گلتی کی ہے اسے نوٹس دیا گیا ہے جس کے بارے میں اب اس سے بات کی جائے گی ہمارے سلو کی دیپک ہمارے ساتھ ایک بات پھر جڑ گئے ہیں دیپک کلکٹر مہودے کہتے ہیں کہ یہ کسان کی فسل میں ایر فیر ہوا یعنی کی مکہ کی جگہ کیلا دکھا دیا گیا ہے کیا واقعی میں برہان پھرمہ سے فیک کسان کے ساتھ یہ گھٹ ہوئی ہے کیونکہ آپ پہنچے تھے آپ نے کسانوں سے بات کی ذرا سنکھیا ہمیں کلکٹر مہودے کو اس بارے میں جانکاری دی گئی تھی کہ کتنے کسان ہیں جو اس طرح سے انہیں رکھسان ہوا ہے ابھی تو شکار نے کی ہے آنکھی کسان ابھی شمیر کرنے والے کلکٹر آپ یہ ابھی صرف ایک کسان نے اس بات کی جانکاری دی تھی سوال دیپک یہ کھڑا ہوتا کہ سمرسان مولی پر بیچنے کی بات کی جاتی ہے سرکار بھی اس بات سمرسان کرتی سمرسان مولی کو بڑھایا بھی گیا ہے دائی ازا سے تین ازا پھتی کوئنٹل ان کی فصل بکی سمرسان مولی پر لیکن اب کسان اس فصل کو بیچنے جاتا ہے تو اسے جس پہلے کسان مولی وائرس اور این جاکرتی آفتاو سے پریشان انہی جو سرکاری آدھیکاری ہو دوارا لاپروائی بستی جارہی اور جو لاپروائی آدھیکاری ہو دوارا بستی گئی اس کو کسان پر مہڑا جا رہا رہا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے دیپا ہو رہا ہے پٹواریوں کا جو گول مال ہے اس کی تاثیر ہم آپ کو دکھا رہے تھے برحان پر جلے کی جہاں پر کسان اس بار پراکرٹک آفدہ یا فصل بربادی سے پریشان نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہاں پر کسان کی پریشانی اگر کچھ ہوئی ہے تو وہ پٹواریوں کی لاپروائی ہے جہاں پر پٹواریوں نے اپنے آفیس میں بیٹھ کر کسان کی فصل کا سروے کر دیا ہے جس میں بہت بڑی چوک سامنے آئی ہے اس سروے میں کس 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 جانکاری ہی نہیں تھی جس کا خامیازہ یہاں پر کسانوں کو بھگتنا پڑ جو ستی ہے وہ بنی ہے ان کے ساتھ یہ چوک ہوئی ہے جس سدھار لیا جائے گا لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کی پٹواری کی اتنی بڑی گلتی معافی کے لائق ہے یا پھر اسے نوٹس دے کر اس کے بارے میں صرف سوال پوچھنا اچیت ہے کیا یہی سزا ہے مجھ دیجئے جا ست آپ بنی رہی ہمارے ساتھ اس کارکرم کے پرائیو جگ تھے روپ منترہ آئیروید فیس گریم